اسلام علیکم آج سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس کی سماعت ہونے جاری ہے مقصود نشستیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل جو بھی آپ کہہ لیں وہ اس کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی استعداد مسترد کر دی تھی اور انہوں نے یہ سیٹیں حکومت کو بانٹنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا اب اس آرڈر کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے پی ٹی آئی جیسے کہ اب سپریم کورٹ نے بلا کر لگا دیا ہے اب اس میں ایشو یہ آرہا تھا کہ پی ٹی آئی کے مطابق یہ ڈریکٹلی معاملہ لنک تھا کازی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے ساتھ کیونکہ اگر یہ سیٹیں حکومت کو ملتی ہیں تو وہ ٹو 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 کے فیگر پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ٹو 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 سے اوپر کا فیگر ہے یعنی ٹو تھرڈ میجورٹی حکومت کے پاس آ جاتی اور اس کے بعد وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کازی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں یعنی ان کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق یہ ڈریکٹلی کمفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس تھا تو اس وجہ سے اب کازی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے جس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یقینا وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں اور وہ اسی وجہ سے اس بینچ کا حصہ نہیں بنے کہ اگر فیصلہ وہ اس کے حق میں دیتے ہیں تو کل کو انتے انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں اب فیصلہ اس کا کیا آتا ہے وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ دیتا ہوں فیکٹس یہ ہیں کہ اگر ان سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے حکومت کی فیور میں اور یہ سیٹیں حکومت کو مل جاتی ہیں انہیں ٹو تھرڈ مجارٹی مل جاتی ہے اور وہ اپنا منپسند قانون لے آتے ہیں جس کے ذریعے سے کازی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت کو تین سال تک کے لیے کر دیا جاتا ہے تو اس کے ڈریکٹلی بینیفیشری ہوں گے منصور علی شاہ صاحب بھی یعنی منصور علی شاہ صاحب اس وقت اس ونچ کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس میں اتر من اللہ صاحب شامل ہیں اور محمد علی مظہر صاحب شامل ہیں تو اس میں ڈریکٹلی اپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ منصور علی شاہ صاحب کا بھی ہے اگر وہ اس کو پی ٹی آئی کے خلاف کر دیتے ہیں یعنی وہ سیٹیں حکومت کو دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان سیٹوں کے ذریعے جو قانون سازی کی جائے گی اس کے ڈریکٹلی بینیفیشری تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے لیکن اس کے بعد اس کا ایک بینیفیٹ منصور علی شاہ صاحب کو بھی ہوگا اور انہیں شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے زیادہ اس کا بینیفیٹ ہوگا تو یہ انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھیں گی اب اس میں ایک اور نئی پیشرف یہ ہوئی ہے کہ کل شام کو اس میں پی ٹی آئی نے سٹے کی اپلیکیشن دے دی ہے انٹیرم ریلیف کی اپلیکیشن دے دی ہے یعنی یہ ان کا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی اور یہ حکومت کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں جس کے نتیجے میں اب کئی دفع ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ تناسب سے بھی سیٹیں بڑھ رہی ہیں یا تناسب کے برابر یعنی اگر کسی نے ایک سیٹ جیتی ہے تو اس کو ایک مقصود سیٹ بھی مل رہی ہے کسی نے دس سیٹیں جیتی ہیں تو اس کو دس ہی مقصود سیٹیں مل رہی ہیں جبکہ یہ تناسب کے حساب سے ساڑھے تین سیٹوں کے بعد ایک آپ کو خواتین کی مقصود سیٹ ملتی ہے بیسیکلی اس کے دو حصے ہیں کوٹ کو ایک تو یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ اگر کوئی امیدوار ازاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس کو وہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی ویسے پہلے اس کا ایک واقعہ ہے یہ جو کاکر صاحب کی پارٹی جسے باپ پارٹی کہا جاتا ہے انہوں نے بھی دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح سے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اس کے بعد یہ پارٹی بنائی انہوں نے تو ان کو مقصود سے نشستیں مل گئی تھی جو ان کی بنتی تھی لیکن اب کیونکہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں نہیں دی سنی اتحاد کانسل کو اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں گئے وہاں سے بھی سیٹیں نہیں ملی اور اب وہ آگئے ہیں سپریم کورٹ میں دوسرا حصہ پہلے حصے میں وہ سیٹیں کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں سیٹیں دی جائیں اور دوسرے حصے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں ملتی سیٹیں تو یہ سیٹیں وکیٹ کی جائیں ان سیٹوں کو خالی رکھا جائے اور یہ دوسری حکومتی پارٹیوں کو بھی یہ سیٹیں نہ دی جائیں کیونکہ ان کا تناسب نہیں بنتا یہ تو سیٹیں عوامی نمائندگی کی بنیاد پر ملتی ہیں کہ جس پارٹی کو عوام نے جتنی نمائندگی دی ہے اس کے تناسب سے اس کو مقصود نشستیں دی جاتی ہیں تو جب ان کی نمائندگی اس سے تناسب سے نہیں ہیں تو ان کو یہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے اب جہاں تک انٹیرم ریلیف کا تعلق ہے تو اس میں انہوں نے یہ بھی پریئر کی ہے کہ اس کو آپ فوری طور پہ سپریم کورٹ سے ریلیف مانگا ہے کہ جو مقصود نشستوں پر جن لوگوں کے نوٹیفکیشن کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ریورس کیا جائے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے یہ ریلیف ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کا بھی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے لیکن اس میں میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس میں ان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا عدالت کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ہم اس کیس کو جلدی سون کے اسی ہفتے میں نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو جلدی نمٹا رہتے ہیں لیکن آپ کو ریلیف نہیں ملے گا اور قانونن بھی یہ ریلیف ان کو نہیں ملنا چاہیے اور نہیں ملنا مل سکتا کیونکہ جب بھی آپ جو مین کیس ہوتا ہے جب آپ انٹیرم ریلیف بھی وہ ہی سیم چیز مانگ لیتے ہیں جو کہ آپ کا مین کیس ہے تو ان کیسز میں ایسی بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں سوٹریم کورٹ آف پاکستان کی جو آپ نے مین ریلیف آپ کی مین پٹیشن میں مانگا گیا ہے وہ ہی ریلیف اگر آپ کو انٹیرم طور پر آپ مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو میرٹس ڈسکس کیے بغیر نہیں ملنا چاہیے اسی بیسز پر پہلے بھی قاضی فائز عیسی صاحب نے پشاور ہائی کورٹ کے ایک دو کیسز جو کہ پی ٹی آئی کی فیور میں انہوں نے انٹیرم ریلیف دیا تھا اس کو انہوں نے جیسے بلے کے نشان کا کیس تھا وہ بھی اسی بنیاد پر سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کو انٹیرم ریلیف ہی وہ دے دیا تھا جو کہ ان کی مین پریئر تھی تو اس وجہ سے ایسے کیسز میں انٹیرم ریلیف کے ملنے کا چانسے سے کم ہوتے ہیں اب سماعت کیونکہ آج شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہونے والی ہے چل رہی ہے تو جیسے ہی یہ سماعت ختم ہوتی ہے جو بھی اس کی مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک اپنا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا اللہ حافظ